ایک اور طریقہ بھی شامل کر لیجئے یہ طالبانی طریقے سے بھی نہیں آسکتا پاکستان میں نہیں آسکتا بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کیونکہ پھر گوڑی چڑھ گئی ہوئی ہے لیکن یہ بات آج یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں بندوق کے زور پر نہیں آسکتا میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں یہاں فوج بھی نہیں لاؤسکتی طالبان فوج سے زیادہ طاقت پر ہماری فوج سے زیادہ تو طاقت پر نہیں ہے نا میں آپ یہ بات سارے فوجی مل کے بھی یہاں اسلام لانا چاہیں تو نہیں لاؤسکتی جو سوسائٹی اس سوسائٹی کے مقابلے میں بہت مختلف سوسائٹی ہے وہ پریمیٹیو ایج کی سوسائٹی ہے وہ قبائلی کلچر ہے وہاں پہ وہ جو شہر ہیں وہاں پہ وہ پانچ پرسنٹ ہیں کل اس کا وہاں پچانوے پرسنٹ آبادی دیانت میں رہتی ہے ان کا کلچر ہی مختلف ہے وہاں ان کی رواہت میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں یہاں تو ہمارا تو گلچو پنجاب کو دیکھیں سین کو دیکھیں یہ تو کلچری بڑا بے دینوں کا کلچر ہے یہاں تو دینداری صحیح باتیں یہاں داڑی رکھنا جاد ہے یہاں ایک بندہ نماز کی طرف آتے ہیں وہ پورا لڑ کے آتے ہیں وہ شہری طور پر آتے ہیں یہاں رواہت تو نہیں ہے نماز پڑھنا یہاں تو جو رواہت ہیں وہ بیان کرنے کے قابل بھی امریکہ اور برطانی یہ سب ہمارے مقالے میں تو ہیچ ہیں ان ساری چیزوں میں جو ہمارے یعنی ہم تو کھیتوں میں کیا کس طرح کام ہوتے تھے کس طرح ندیاں نالے پار ہوتے تھے یہ تو کوئی تمیزے بندہ و آقا کی طرح جو ہے کہ تمیزے مرد و عورت بھی نہیں ہوتی تھی تو یہ تو بالکل ہی کلچر ہی مختلف ہے اور یہاں آپ جناب ڈنڈے کے زور پر کر دیں وہ ہی نہیں سکتا ہے اسی لئے مارشلہ بھی لگتا ہے تو اصلی مارشلہ چھے مہین ہی ہوتا ہے اس کے بعد پھر چودری شجاعت حسین صاحب وزیراعظم ہوتے ہیں مطلب ان کا یا پیر پر گاڑا کا جلو جو آ جاتا ہے یا چودری شجاعت صاحب کا کوئی دیا ہوا بندہ آ جاتا ہے مطلب کوئی ایسا انتظام کرنا پڑتا ہے عوام کو دکھانا پڑتا ہے کہ جی آپ کی حکومت ہے نہیں تو یہاں پر ڈنڈے کے زور پر نہیں چل سکتا ہے تو تین اوک میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی جماعت یہ سمجھے کہ ہم اوپر چڑھ جائیں گے تو نافذ کر دیں کدھر نافذ جائے کیا کرتا ہے عورتیں ہی بھگا دیں یا ملک ٹوٹ جائے گا دیکھیں نا آپ پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو نہیں ہوگی نا ٹوٹے گی یہی اس ملک کے ساتھ بھی ہوگا تو نہ زیائی طریقے سے آ سکتا ہے نہ یہ فوجی طریقے سے آ سکتا ہے نہ طالبانی طریقے سے آ سکتا ہے نہ انتہابی طریقے سے آ سکتا ہے